بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین پروگرام انسائٹ کے ساتھ میں ہوں آپ کا مزبان سلیم بخاری ناظرین آج ہم دو موضوعات پہ بات کریں گے پہلا تو صد میں چینج آف گارڈ ہو گئی ہے قائم علی شاہ کی جگہ نئے وزیر اللہ نے حلف اٹھا لیا ہے اور ایک پہلا ہفتہ جو انہوں نے گزارا ہے اس میں یہ امید پیدا ہو چلی ہے اٹلیس جو دور سے دے بیٹھ کے ہم دیکھ رہے ہیں وہ یہ کہ شاید وہاں پر معاملہ جات جو ہیں وہ صحیح سمت میں چل پڑیں گے اب رینجرز کے ساتھ تعلقات کار کو کیسے درست کیا جائے گا اس کے بارے میں بھی مراد علی شاہ صاحب کا اپنا ایک ویجن ہے اور دوسرا موضوع ہوگا ہمارا جو پاکستان عوامی تحریک کی طرف سے یعنی قصاص تحریک جو ہے اس کے سلسلے میں جو آج پہلا احتجاج تھا لاہور میں اس کے بعد ایک پوری سیریز ہے تو اس کے اوپر بھی بات کریں گے اور کیا مدہ ہے اس کا کیا مطالبہ ہے اس کا کیا چاہتے ہیں پیٹ کے لیڈر جو ہیں وہ جناب تیرل قادری صاحب تشریف لا چکے ہیں پاکستان میں ہیں اور آگے ان کا جو لاہر عمل ہے وہ کیا ہے تو ان پر گفتو کرنے کے لیے میرے ساتھ جو مہمان تشریف رکھتے ہیں میں ان کا تعرف کراتا چلوں آپ کے ساتھ میرے ساتھ موجود ہیں اس وقت اندلی بابا صاحبہ پی ٹی آئی کی بڑی سینئر رینما ہیں ہمارے پروگرامز میں اکثر آتی رہتی ہیں کافی عرصے سے اب غائب تھی تو میں نے پوچھا تو کہنے لگے اچھا اب آپ سے بات ہوتی رہے گی دھمکی دھمکی امیز لے جاتا تھا ان کا جیسے ڈرائے جاتا ہے میں ڈر گیا ہوں ان سے دوسرے میرے مہمان جو ہیں وہ قاضی فیض صاحب ہیں ہیں ہم میں سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ان کے ساتھ ایک پرانا تعلق بھی ہے اور میڈیا کے ساتھ ان کا ریلیشنشپ اتنا ہی پرانا ہے غالباً جتنا شاید ہمارا چینل ہے یا اس سے بھی شاید زیادہ ہے تو ان سے بھی بات کریں گے پیٹ کے حوالے سے اور one and only young smart man بریستر آمر حسن جن کا تعلق پیپلز پارٹی سے ان سے سندھ کے حوالے سے بھی بات ہوگی تو بات کا آغاز کرتے ہیں اندلی صاحبہ میں آپ سے میرے خیال گفتو کرنے سے پہلے ہمارے ساتھ پاکستان مسلم لیگ نواز کے ایمینے ہیں میاں عبدالمنان صاحب ذرا ان سے بات کا آغاز کر رہتے ہیں میاں صاحب السلام علیکم میاں صاحب دو باتیں آپ سے مجھے پوچھنی ہیں پہلی بات تو یہ کہ سندھ میں اب رینجر کے حوالے سے جو گفتگو چل رہی تھی کچھ دنوں سے اس کے اوپر جو پہلے آپ نے دیکھا جو اس کے اوپر بڑا سٹرونگ سٹیٹمنٹ آیا تھا سندھ کی حکومت کی طرف سے اور پھر اس کے بعد اتنا ہی سٹرونگ جواب گیا تھا چودرین نسار کی طرف سے اب وہاں پر چونکہ وزیر اللہ نئے آگئے ہیں مراد علی شاہ صاحب نے حلف اٹھا لیا ہے ایک ہفتے سے وہ کام کر رہے ہیں کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اب جو ہے فیڈل حکومت کے اور صوبائی حکومت کے تعلقات اس نہج پر چل نکلیں گے کہ وہاں جو مسائل ہیں ان کو اڈریس کیا جائے اور سندھ کے عوام کی جان چڑائی جائے اس افرہ تفریض سے اور اس غیر تحفظ کے احساس سے جو وہاں پر کلنگ چل رہی ہے جو وہاں پر ٹارگٹ کلنگ صوبائی حکومت اور فیڈل حکومت مل کے عوام کی بہبود کے لیے کچھ کام وہاں کر پائیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت شکریہ پر حضی صاحب بات یہ ہے جی کہ یہ جو چینج کی تو انہوں نے پارٹی کا اپنا فیصلہ تھا لیکن میں یہاں پنجاب میں فیصل آباد میں یہ سمجھ تھا ہوں بیٹھ کے کہ مراد علی شاہ صاحب کے جو پہلے آٹھ دا سکین ہیں جو ہم نوٹ کر رہے ہیں وہ ایک انرجیک آدمی ہیں وہ کام کرنے والے آدمی ہیں اور ان کی جو سوچ ہے کہ آتا ہی انہیں رینجر کے بارے میں جو کہ ڈیلیل فیصلہ تھا اس کو فوراں پایا نکمیل صد بچایا کیونکہ میں عید کے فوراں بعد ایک شاعتی میں تین دن کے لیے کراسی تھا گیا تھا اور کراسی کے عوام کی تاجروں کی میرا کیونکہ تلک تاجر پر آتی تھے ہیں ان کی متفقہ رائے تھی کہ رینجر کے آنے سے اور خاص طور پر جو ہم نے اپنے دور حکومت میں ٹونٹی فورٹین کے بعد جو اختیارات یہ نیکٹا کے تحر اس میں بہترین رزلٹ آئے ہیں انہیں کہ رینجر کراسی میں پچی چپی سال سے ہیں لیکن ان دو سالوں میں اللہ تعالیٰ کے فضل سے رینجر نے پوری طرح اللہ کے فضل سے اپنا کنٹرول کا لیا ہے اور ٹارگیٹ کلرز کو بتا خوروں کو سب کو انہوں نے اپنا گیرہ ڈال رکھا ہے اور بیشتر کو گرفتار کا لیا ہے اور اب بھی کراسی میں چونکہ یہ پرانا ایک کینسل کی طرح مرض تھا اکہ دکہ بارداد تو ہو جاتی ہے لیکن اٹ لارج کراسی کے شہری جو ہیں وہ سکون میں ہیں اور بطور وفاقی حکومت آپ نے بھی فرما رہے تھے چوئی نصار صاحب کی سٹیڈمنٹ چوئی نصار صاحب کی سٹیڈمنٹ وفاقی حکومت کی ایک ڈکلیڈ پولیسی ہے کہ جب تک کراسی دوبارہ روشنیوں کا شہر نہ بن جائے کراسی کی رونکیں مسکراتیں واپس نہ آ جائے کراسی کی بنس روڑ ساری رات جب تک آباد نہ رہے ہم انشاءاللہ رینجر کو بہا رکھیں آپ نے بہت خوبصورت باتیں کی ہیں کراسی کے حوالے سے کیونکہ یہ جو روشنیوں کا شہر کہا جاتا تھا اس کے اندر وہی ساری خوبصورت باتیں ہوتی تھے جن کا تذکرہ آپ نے کیا ہے خدا کرے کہ وہاں پر جلدی سے آمن جو ہے وہ قائم ہو جائے لیکن مجھے آپ یہ بتائیے گا کہ سندھ حکومت کی طرف سے ایک اتراز اٹھایا جاتا ہے کہ جناب ہمارے اوپر تو سندھ جو ہے سندھ میں تو آپ نے رینجرز کو یعنی تائنات بھی کر دی ہے ان کو اختیارات بھی دے دی ہیں لیکن جب پنجاب کی بات آتی ہے تو فیڈل گورنمنٹ بھی چپ ہو جاتی ہے پنجاب گورنمنٹ بھی چپ ہو جاتی ہے بنان صاحب کیا کہیں گے آپ اس اتراز کے حوالے سے دیکھیں ہم سندھ حکومت کو یا کسی پولیٹیکل پارٹی کو کے پی کے حکومت ہم کھلے دل سے پاکستان کی بہتری کے لیے یا اس ملک سے مدیشت گردی کو ختم کرنے کے لیے عمل لانے کے لیے اور ضرب عجب کی طرح دیشت گردوں کے جو ٹھکانے ہم کو ختم کرنے کے لیے اگر دینجرز کی ضرورت پڑی یا آرمی کی ضرورت پڑی تو ہم ایک لمحہ بھی دیر نہیں کریں بہت اعلیٰ جواب ہے آپ کا اللہ کرے کہ آپ کی لیڈرشپ جو ہے وہ اسی طرح سے سوچے آخری سوال میرا آپ سے ہے پیٹ کے حوالے سے پیٹ کے حوالے سے کہ پیٹ نے آج تحریک قصاص کا آغاز جو ہے وہ الہور میں کر دیا ہے اور آپ نے دیکھا کہ پہلا جو ان کا ریلی ہے جلوس وہ آج نکلا بھی تھا جس کی قیادت وہ خود تو نہیں کر سکے انہوں نے ان سے خطاب کیا گھر سے بیٹھ کے تو آپ کیسے دیکھتے ہیں کہ یہ جو قصاص کی ریلی ہے یا تحریک ہے جو اس کو کب تک چلنا چاہیے میرے خیال سے اگر چودہ افراد کی جانے گئی ہیں شہید کیا گیا یا ان کے اوپر یعنی گولیاں برسائی گئی ہیں تو انہیں ان صاحب تو ملنا چاہیے نا منان صاحب دیکھا بخائی صاحب بار یہ ہے کہ آپ کے تجربے کو آپ کے ورٹن کو میرا بھائی چیلنج نہیں کیا جا سکتا وہاں کی اس دن کی پوری ویڈیوز ہیں پولیس موجود ہے یا جو بھی ادارے موجود ہیں ان میں سے جس نے بھی لیمٹ کراس کی ہے کیونکہ انسانی جان کی بڑی قدر ہے ایک ایک جان قیمتی ہے اس پر اوپر بلکل کاروائی ہونی چاہیے لیکن بات یہ ہے کہ اس معاملے کو ڈی ریل کیا گیا اور میں دکھ سے کہتا ہوں کہ وزیراعظم پاکستان اس وقت تاجکستان کے دورے پہ سے ان کا بھی نام دے دیا تو اس طرح تو مظلوموں کو انصاف دینے میں رکاوٹ خود ان کی اپنی لیڈرشپ نے کہتی ہے کسی جے ایٹی میں نہیں جانا کسی نگواری میں نہیں جانا بھائی اس نے کیس ہے جو مدعی ہے وہ اپنا کیس سابق کرے اور مجرم کو قرار واقعی سزا ملے بہت بہت شکریہ منان صاحب آپ نے بہت خوبصورت باتیں کی ہیں اللہ کرے کہ آپ کی لیڈرشپ جو ہے وہ بھی اس کے ساتھ سہمت بھی ہو اور انہی لائنز کو لے کے اگر وہ آگے بڑے گی تو یہ کنی طور پر سندھ کے مسائل بھی حل ہو جائیں گے رینجل کا معاملہ بھی تیہ ہو جائے گا اور یہ جو تحریک کساس ہے یہ بھی کسی نہ کسی منطقی انجام پہ پہنچے گی جی اب میں ناظرین نوٹتا ہوں اپنے سوڈیو کے مہمانوں کی طرف جو ان سے بات نہیں ہوئی ابھی آپ نے گفت کر سن لی جو حکومتی ایم این اے جو ہیں جو سرکاری پارٹی کے جو لیڈر تھے میاں منان صاحب بہت صاف ستری بڑی کلاریٹی کے ساتھ انہوں نے گفتو کی ہے آپ مجھے بتائیے دو یو سی کے دیر ایز ایس سنسیریٹی آف پرپس کے فیڈل گورنمنٹ یا نواز لیگ جو ہے وہ سندھ کے مسائل بھی حل کرنا چاہتی ہے اور اگر پنجاب میں ضرورت ہے رینجرز کی پنجاب میں ضرورت ہے نیاب کی آنے کی تو جس طرح وہ کہہ رہے تھے وہ کھلے دل سے وہ اشتقبال کریں گے دیکھیں آپ اگر ایک خوش فہمی اور غلط فہمی میں رہنا چاہتے ہیں تو کوئی روک تو نہیں سکتا آپ کو اگر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ سارے معاملے سال ہو گئے ہیں اور امن ہو گیا ہے ہر جگہ اور اکراس تا بورڈ احتساب ہو رہا ہے تو ان کو سمجھ نہیں دیں ان کی تو عادت ہے وہ نہ صرف خود سمجھتے ہیں بلکہ وہ ٹی وی پہ بھی آ کے بڑے دھڑلے سے جیسے ابھی یہ بات کر رہے تھے وہ کہیں گے جی یہ بھی ٹھیک ہے یہ بھی ٹھیک ہے یہ بھی ٹھیک ہے لیکن آپ کو بھی پتا ہے اور مجھے بھی پتا ہے کہ اگر روز سڑکوں پہ لوگ باہر آ رہے ہیں چاہے وہ کساس کے لیے آ رہے ہیں احتساب کے لیے آ رہے ہیں یا ٹیچرز آ رہے ہیں یا ینگ ڈاکٹرز آ رہے ہیں یا بوڑے آ رہے ہیں یا لیڈی ہیلتھ برکرز آ رہی ہیں یا نابینہ آ رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ملک کے اندر کوئی نہ کوئی نظام جو ہے وہ خراب ہے پہلی بات دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو سارا مومنٹ ہے اس فقط جو ہو رہی ہے وہ تو احتساب کی ہو رہی ہے وہ ہو رہی ہے کہ جی پنامہ لیکس میں دنیا میں پہنچال پڑ گیا اور دنیا نے اس پہ ایکشن بھی لے لیا لوگوں نے ریزائن کر دیا لوگ پکڑے بھی گئے یہاں آج تک معاملہ جون کا تو ہے یعنی پرائیم نیسٹر صاحب نے تین دفعہ نیشنل خطاب کر کے کہا ہے کہ ہاں میں اپنے آپ کو پریزنٹ کروں گا تو کہاں پریزنٹ کریں گے وہ رائی وینڈ میں مری میں لنڈن میں ہارلے سٹریٹ میں پریزنٹ کریں گے کہاں پریزنٹ کرنا ہے اس کا تو جواب دے دوسرا جواب یہ کیوں یہ کیوں نہیں دیتے کہ جی ٹی آرز میں مسئلہ کیا ہے ان کو ڈر کیا ہے اگر چھپانا کچھ نہیں ہے اور صاف ہیں تو یہ آکے کیوں کہتے ہیں کہ جی ہم ٹی آرز نہیں بننے دیں گے کوئی ٹی آرز ہم نے تو نہیں مانے مانگے ساری اپوزیشن نے مانگے اور چیف جسٹس نے مانگے ہیں چیف جسٹس نے کہا ہے کہ یہ مزاق بند کرو اگر تم سیریس ہو تو آؤ اور میرے سامنے یہ یہ باختہار ایک کمیشن بناو اور اس کے اندر کوئی ٹائم لیمٹ رکھو تو اگر خان صاحب عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کبھی میرا بھی اعتصاب کرلو اگر تمہیں مسئلہ ہے اول تو ان کا نام پنامہ لیگز میں نہیں آیا نواز شریف صاحب کا آیا ہے تو اگر ان کو مسئلہ ہے تو عمران خان کا بھی کر لے ساتھ تو بھاگ کان رہے ہیں چھپ کان رہے ہیں کیوں نہیں یہ بات کو آگے بڑھاتے آج دو ڈھائی مہینے ہو گئے اس لیے کیونکہ سارے کا سارا ثبوت موجود ہے پنامہ لیگز ہے کیا اریجنل ڈاکیومنٹس کی حیک حیک ہوتی کیا ہے کہ آپ اریجنل ڈاکیومنٹ پکڑ لیں اب یہ اریجنل ڈاکیومنٹس سارے پڑے ہوئے ریجسٹریاں پڑی ہوئی ہیں اور سعاد آپ نے ٹی وی پہ دیکھا مریم نواز بھی پکڑی گئی اس نے بھی بھائی صاحب کہہ رہے ہیں ہاں جی میری مشیرہ کی یہ کمپنی ہے آپ نے دیکھا چودری نصار صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی ہاں دیس سال پہلے انہوں نے فلیٹ لیے تھے یعنی انیس سو بانوے آپ نے یہ بھی دیکھ لیا کہ نواز شریف صاحب نے کہا ہاں جی ہم دوبائی پیسہ لے کے گئے تھے اس زمانے میں جس زمانے میں فورن ایکسچینج بینڈ تھا تو منی لانڈرنگ کی تھی تو یہ سارے کے سارے بیانات موجود ہیں یہ سارے پیپرز موجود ہیں جو کہ اوریجنل پیپرز ہیں اور وہ پیش ہی نہیں ہو رہے کمیشن ہی نہیں بنا رہے اور ہمیں کہہ رہے ہیں کہ جی ہم الیکشن کمیشن میں گئے ہیں ہم سپریم کورٹ میں جا رہے ہیں ہم میڈیا پہ آ رہے ہیں ہم دیفنیٹلی اگر یہ نہیں مانیں گے تو ہم عوام کے پاس ہی جائیں گے نا جیسے کہ ساری دنیا میں جمہوریتوں میں ہوتا ہے اور کیا کریں اسیمیلی بینڈیوان قاضی فیض صاحب آپ نے گفتگو سن لی تھی میاں عبدالمنان صاحب کی انہوں نے تو سادگی پہ کون نہ مر جائے خدا انہوں نے تو بہت ہی سمپلیفائی اس کو کر دیا اور الزام بھی لگا دیا آپ کے اوپر کہ نہ آپ جی آئی ٹیز میں جاتے ہیں نہ آپ کوٹ کی پرسیڈنگ میں جاتے ہیں نہ آپ ٹربیونل کی ہیرنگ میں جاتے ہیں مجھے آپ سے دو سوال پوچھنے ایک تو یہ کہ آپ ریسپونڈ کر دیجئے انہوں نے جو کچھ کہا ہے اور دوسرا یہ کہ آج جس تاریخ کا آغاز ہوا ہے اس کو آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کی لیڈنشپ اس کے منطقی انجام تک لے کے جائے گی یا یہ بھی ایک فیض ہے اس کے بعد پھر کوئی ایک دوسرا فیض آئے گا پھر اس کے بعد کوئی تیسرا فیض آئے گا how do you see the situation as a whole جی بہری صاحب thank you اب خریص صاحب جہاں تک عبدالمنان صاحب کی بات کا تعلق ہے تو سترہ جون کا جو دن ہے دن گیارہ بجے کے بعد کا جو معاملہ ہے وہ کچاس سے زیاد زائد ٹی وی چینلز ٹی وی چینلز کی footage جو ہیں وہ چیخ چیخ کر یہ دعائی دے رہی ہیں کہ limit کس نے cross کی تھی تو یہ تو اس پہ تو دوسری رائے کوئی نہیں ہیں وہ سب کو پتا ہے کہ کس نے limit cross کی اور کس کے orders پہ limit cross کی یہ بھی سب کو پتا ہے تو جہاں تک بات ہے جی ای ٹیز کی تو جی ای ٹیز کی جو reports ہیں اس میں بھی ان کو کوئی ایسی چیز نہیں مل سکی کہ جس میں یہ لکھا ہو کہ کوئی پیٹ کے ورکر یا منحجرکان کے ورکر کی طرف سے بھی کوئی ایک بولٹ فائر ہویا ہماری امن پسندی کی اس سے بڑی مثال کیا ہوگی کہ ہمارے اوپر پوری سٹیٹ مشینری چڑھ دھو رہی اور پوری پنجاب کی پولیس نے دھاوا بول دیا لیکن ہماری طرف سے دفاع میں بھی ایک بولٹ فائر نہیں کی گئی اس سے بڑی امن پسندی ہم اور کیا دکھائیں دوسرا بات یہ ہے کہ جوڈیشن کمیشن جسٹس باکر نجفی کا وہ ہم نے نہیں بنایا تھا وہ وزیراعلا پنجاب شہباز شریف صاحب نے خود بنایا تھا اور بناتے ہیں انہوں نے کہا تھا کہ اگر میری طرف انگلی بھی اٹھ گئی انگلی کیا انہوں نے پورا ہاتھ ان کی طرف اٹھا دیا ہے اور اس کمیشن کی رپورٹ ابھی تک شائع نہیں ہو رہی اس کمیشن رپورٹ کا شائع نہ ہونا اس بات کا ثبوت ہے کہ حکمرانوں کے احکامات کے بغیر پنجاب پولیس اتنی بڑی بربریت نہیں کر سکتی سو بندوں کو انہوں نے اپنی طرف سے مار دیا تھا جس میں چودہ اللہ کو پیارے ہو گئے باقی زخمی ہو گئے اب تک حسبتالوں کے اندر جناب علاج کروا رہے ہیں تو اتنا بڑا سٹیٹ ٹیررزم پاکستان کی تاریخ میں نہیں ہوا اور یہ یہ جو آل شریف کی حکومت ہے ان کے آرڈرز کے بغیر نہیں ہو سکتا اور وہ یہ اس لیے کرنا چاہتے تھے کہ ڈاکٹر تیرل قادری صاحب ملک میں آ کر جو ایک بوممنٹ چلانے چاہ رہے تھے اس کی کمر توڑنا چاہ رہے تھے ایک خوف و حراس پیدا کرنا چاہ رہے تھے اس میں وہ اس وقت انہوں نے جو ظلم کیا اس کے ان کو فائدہ بھی ہوا کافیت تک لیکن بات یہ کہ چودہ خون ہے اور یہ قصاص لینا ہمارا رائٹ ہے دو سال سے ہم عدالتوں کے دھکے کھا رہے ہیں اور ہمیں ایک انچ تک شنوائی نہیں ہو سکی تو اب ہم نے جو ہے رمضان شریف میں بھی ایک بہت بڑا دھرنا دیا تھا وہ بھی اس وجہ سے کہ وہ ہمارے شہدہ کی برسی تھی دو سال پورے ہو گئے تھے تو ہم نے اپنے کارکنوں کے ساتھ اپنے ان شہدہ کے ساتھ ہزارے جگتی تھی کے طور پر ہزار ہا افراد سڑکوں پر آئے اور آج بھی بخاری صاحب جو پانچ شہروں کے اندر لاہور کا ذکر آپ نے فرما دیا اسلام آباد میں بہت بڑی ریلی ہوئی ہے گجران والا میں ہوئی ہے کراچی میں ہوئی ہے فیصلہ باد میں ہوئی ہے اور ہر جگہ ہزار ہاتھ اداد اور میں ان کو مجموعی طور پر دیکھو تو شاید یہ ایک لاکھ کے قریب قریب افراد ہوں گے جو انہوں نے آ کے اتجاج کیا ہے اور یہ تحریک کے ساتھ چلے گی انشاءاللہ اور اس کا یہ جو اگست ہے یہ وام اپ سیشن ہے مقصد سے مجھے جواب اس بات کا دے دیجئے پولیس کی طرف سے یہ کہا جاتا ہے بہت سے چینلز کے پر اس کے پر بات بھی ہو رہی ہے جو پہلے چار پانچ گھنٹے تھے آپریشنز کے اس کے بیچ میں جو پولیس والوں کے ساتھ آپ کے ورکرز نے کیا اس کی بھی فوٹیج موجود ہے لوگ کہتے ہیں کہ اگر وہ انتہا نہ کروس کرتے تو شاید یہ قطول غارت جو ہے وہ نہیں ہوتی میں بریک کے لیے مجھے کہا جا رہا ہے کہ ایسا میں واپس ہوں جواب کے پاس بریک کے بعد آپ مقصد سے جواب دے دیجئے کہ پولیس کا جو بیان ہے کہ جی پہلے چار پانچ گھنٹے میں ہمارے سر بڑی زیادتی ہوئی وہ جی بھیرے کے اندر پینتیس گھڑیاں جلا دیجئے کاموں کی میں پچپن لوگ زخمی ہو کے ہسپتال چلے گئے what do you say about that اب خریص صاحب ایکچولی وہ چیزوں کو گڈ مڈ کیا جا رہا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں چونکہ سترہ جون کو جو بربریت ہوئی اس کا میں چشم دید گوابی ہوں اور وہ ساری گولیوں کی بارش میں میں خود بھی موجود تھا مجھے کوئی نہیں لگی اللہ نے بچا لیا اور آج آپ کے پروگرام میں بیٹھا ہوں تو وہ ایک الگ بات ہے بعد یہ تقریباً رات کوئی کوئی بارہ ساڑھے گیارہ بارہ بجے اس طرح کی ایکٹیوٹی وہاں نظر آئی کہ کہ وہ بیریئرز ہٹانے کے لیے ہیں جو بیریئر ہائی کورٹ کے آرڈرز پر لگے ہیں اس پہ بات شروع ہوئی اور پھر ہمارے کارکنوں کارکن بھی آگئے اور ہماری لیڈرشپ نے ان سے بات چیز شروع کی کہ یہ بیریئرز ہائی کورٹ کے آرڈرز پر لگے ہیں اس کو کس طرح ہٹا سکتے ہیں اس پہ پولیس کے افسران وہاں کتنے تھے ڈی آئی جی کتنے تھے وہ سارے بتانے کی ضرورت نہیں ہے پورے لاہور کی جو ہے پولیس وہاں بلائی گی تھی اور وہ ایک بہانہ تھا کہ وہ ایک وہ مارنے آئے تھے سیدھا سیدھی گولیاں مارنے آئے تھے ادارہ ٹیک آور کر لو یہ کر لو ڈاکٹر تیرول کی وجہ سے پولیس پہ کوئی گولی نہیں چلائی گئی کچھ نیوہ ہم نے تو اپنے دفاع میں بھی ایک بولٹ فائر نہیں کی اور جس کی بات وہ کر رہے ہیں وہ جب معاثرہ ہو رہا تھا جب لوگ ہمارے دوسرے شہروں سے آ رہے تھے اس دوران جو ظلم اور بربریت وہ پولیس نے کیا ہمارے لوگوں نے ایک تاثر یہ ہے اور مجھے مجبوراً یہ کہ بات آپ سے پوچھ نہیں پڑ رہی ہے وہ یہ کہ بلکل ٹھیک ہے آپ کا کلیم بھی ٹھیک ہے آپ کا کیس بھی بہت سٹرونگ ہے اور دنیا نے دیکھا بھی کہ آپ کی بات سنی گئی سوالے سے لیکن وہ سارا تاثر جو ہے وہ بہت تک زائل ہو گیا جب آپ کے ورکرز جو ہیں انہوں نے رینسیک کیا پی ٹی وی کے ایڈکورٹر کو وہ خوش خبری جو سنائی گئی تھی وہ بھی لوگوں کے پاس ریکارڈ پر موجود ہے دیکھیں بات یہ ہے کہ وہ ہم بہت پہلے ہم اس کو کر چکے ہیں کہ پی ٹی وی پہ ہمارا ورکر کوئی نہیں گیا وہ ماروی میمن اس دن وہاں کیا کر رہی تھی وہ سارا کچھ مینج تھا مبارک بات تو قادری صاحب نے سارا کچھ مینج تھا دیکھیں بات یہ ہے کہ ہم نے ہم اس طرح کے لوگ نہیں ہماری تاریخ صاحب نے جو مبارک دی تھی وہ بھی مینج تھی دیکھیں بات یہ ہے کہ وہ مبارک اس سینس میں نہیں تھی وہ تو ایک مومنٹ چل رہی تھی اس مومنٹ کے تناظر میں کوئی بات ہو گئی ہو اس کو آپ اس کے سے پی ٹی وی کے ساتھ نہیں جوڑ سکتے پی ٹی وی سے ہمارا کوئی تعلق نہیں وہ سرکار کا رچایا ورڈراما تھا میں اس پہ تفسرہ نہیں کرتا میں بات کر رہا ہوں سانے اماڈل ٹون کے جو چودہ شہید ہیں وہ حکمرانوں نے قتل کروائے ہیں وہ حکمرانوں کے آرڈر کے بغیر پولیس بولٹ فائر نہیں کر سکتی آپ کی ساری زندگی صاحبت میں گزری ہے مجھے بتائیں پولیس بغیر آرڈر کے اتنی بڑی بربریت کر سکتی ہے مجھے بتائیں اور آج کے دن تک مجھے بتائیں شہباز شریف صاحب نے نواز شریف صاحب نے ایک لفظ مضمت کا حفظہ نے اماڈل ٹون کے حوالے سے بولا ہو دو سال گورے ہیں انہوں نے مضمت اس واقعے کی آج تک نہیں کی ریکارڈ پہ ہے ایک ان کی زبان سے مضمت کا لفظ نہیں نکلا مجھے اسی رات کی پریس کانفرنس یاد ہے نواز شہباز شریف صاحب کی جس میں جو کچھ بھی انہوں نے کہا تھا آپ کو بھی پتا ہے اس کے بارے میں شاید ان کی آنیاں جانیاں ہیں جس کو کہتے ہیں پنجابی میں وہ ہیں اس سے تو یہ امید پیدا ہو چلی ہے کہ وہاں جو ایک کرزما چاہیے تھا یا وہاں جو ایک ایکٹیو چیف میسٹر چاہیے تھا وہ آ گئے ہیں وہ اور جیسا میں نے کہا کہ ایک ہفتے کی کاروائی ہیں ان کی بڑی انکرجنگ ہے آپ سمجھتے ہیں کہ جو ایریٹنٹ سے میں ایریٹنٹ کہوں گا انہیں چاہے وہ رینجر کا معاملہ ہے چاہے وہ کرپشن کے حوالے سے بات ہے چاہے وہ لیاری کے حوالے سے بات ہے جتنے بھی باتیں ہو رہی ہیں آپ سمجھتے ہیں کہ مراد علی شاہ کے پاس وہ مینڈٹ موجود ہے کہ وہ اپنے فیصلے خود کر پائیں گے یا وہ بھی ڈکٹیشن بھی چلیں گے جس طرح بڑے زائیں جلتے ہیں بہت شکریہ جو آپ نے ایریٹنٹس کی ہیں بخاری صاحب ایک تو گوننس میں آتے ہیں بہت سے مسائل ہوتے ہیں اور ہمارے جیسے ملکوں میں جو ممالک ترقی ہفتہ نہیں ہے یہاں پہ پر پرابلمز ہوتی ہیں لیکن ایک جو ایریٹنٹس کیے جاتے ہیں بنائے جاتے ہیں وہ سپیشلی پاکستان بیوز پارٹی کی گورنمنٹ کو تو ہمیشہ ملائن کرنے کی ایک جو کوئی آپ اسی رینجرز کے ایشو کو لے لیں ابھی میاں عبدالمنان صاحب فرما کے کہ جی رینجرز کو اختیارات دیں گے ہم اسے روشنیوں کا چاہتے ہیں ارے بھائی آپ کا ساری عظم ہم جانتے ہیں رینجرز کی ضرورت کراچی میں تو انہیں بہت ستاتی ہے آپ نے خود اٹھا دیا جدھر چھوٹو گینگ ہے جدھر ہیمنز ہیں ان کے ٹیلرس کے جہاں پہ موڈل ٹاؤن کا سانحہ ہوتا ہے جہاں پہ سب سے بڑے دہشت گردی کے واقعات ہوتے ہیں اقبال ٹاؤن ہو پارکو سب کچھ ادھر نہیں آتا ہے رینجر نہیں تو چھوٹو گینگ کو ختم کیا نا جا کے وہاں تو کیا پھر نہیں آپ کہہ رہے ہیں رینجر نہیں آتی وہاں میں اس کا جواب دے رہوں رینجر اسی طرح یادتی ہے جیسے یہ گھنٹے دو کے لیے بلائیں حالانکہ جہاں پہ بچوں کے اغواب مسلسل ہو رہے ہیں ادھر ضرورت ہے رینجر کی بہرحال رینجر کو ہم نے اختیارات دیئے ہیں اور انہی اختیارات کے تحت وہ کام کر رہے ہیں لیکن وائس سرائے چودری نصار کے حکم کے تحت جیسے وہ چاہتے ہیں کہ وفاق حملہ آور ہو ایک اقائی کے اوپر جا کے اور فیڈل گورنمنٹ چاہے کبھی وہ ادھر گورنر آج نافذ کر کے تجربے کرتے ہیں اور بعد میں پورے سیٹ اپ کو لپیٹا جاتا ہے وہ پاکستان بیپس پارٹی نہیں چاہتی ہے پاکستان بیپس پارٹی ہمیشہ انہیں بخاری صاحب جب ان کی گورنمنٹ تھی کتنی دفعہ یہ پرائیم منسٹر یا پریزیڈنٹ کا نام بھی احترام سے لیتے تھے بھئی ہم پہ تو ان کی اطاعت واجب ہو جاتی ہے جیسے کوئی ہم پہ کوئی حکم ربی ہے کہ جو ان کا صدر وزیر اعظم ان کی اطاعت واجب ہے اور جو آئین کے تحت ہمارا صدر وزیر اعظم آئے اسے گسیٹیں گے اسے لٹکائیں گے اور اپنے لیے یہ مانگے کہ بات اتنی ہے پاکستان بیپس پارٹی سارے حالات کو دیکھتے ہوئے ایک تو آپ نے خود دیکھ لیا مراد علی شاہ کا ویجلنٹ ہونا انرجیٹک ہونا اور یہ پاکستان بیپس پارٹی بڑی دیر سے چاہ رہی تھی لیکن بہرحال ہمارا فیصلہ ہو گیا اور انقریب انشاءاللہ ورک جوزرنے کے ساتھ ساتھ آپ کو اس کے سمرات بھی نظر آئیں گے بغیر سب جو بہت ضروری بات جو آپ نے ایشو آج شروع کیا ہوا ہے یہ دھرنوں کا اور جو آج پہٹ نے کیا پیٹی آئی کل سے کرنے جا رہی ہے پاکستان پیپس پارٹی سمجھتی ہے کہ پینامہ پیپرز کے اوپر پاکستان پیپس پارٹی نے ساتھ کیا ہے ٹیو آرز کے اوپر بہت سا کام کیا ہے آپ نے میرا سوال چین لی ہے آپوزیشن جماعتوں کو ہم نے اس پر متحد کیا ہے ٹیو آرز مرتب کی ہیں ہم سمجھتے ہیں کہ پیپس پارٹی کے نزیز اسے لوجیکل کنکلیون تک لے کے جانا ہے اب دونوں جماعتیں پہٹ کا موقف کے ساتھ ہم ہنڈر پرسنٹ ہیں اگر یہ قصاص تک انصاف تک رہیں اور انقلاب تک چھلانگ لگانے کی کوشش نہ کریں تو یہ اگر لاہورت سے قاتل اعلیٰ کا چھٹکارہ دلوادیں اور یہ چودہ قتلوں کا حساب لینے تو یہ بہت بڑا کام ہوگا لیکن پی ٹی آئی کے لیے بھی ان کا پانامہ لیگز کا ایشو بلکل درست ہے بہرحال ہم متحدہ ہم متحدہ اپوزیشن میں تھے بخاری صاحب اگر ہم سے پوچھ لیا جاتا ہم نے اتنی کوشش کر کے آگ اور پانی کا ملاب کروایا ایم کی ایم ای این پی پی ٹی آئی وطن پارٹی سب کو ہم نے اکٹھے کر کے بٹھایا تو اگر اتنا بتا دیتے اپوزیشن کی جائنٹ سٹریٹیجی بن جاتی تو شاید یہ زیادہ مضبوطی کے ساتھ جاتے اب ہمیں ہماری بیسٹ ویشز ان کے ساتھ ہیں لیکن ازا پولیٹیکل ورکر ہم سمجھتی ہیں کہ کہیں نہ کہیں پھر گورنمنٹ مضبوط نہ ہو جائے اگر گورنمنٹ مضبوط نہ ہوئی تو کوئی ایسا دوسرا کام نہ ہو جائے یہ دونوں یہ ٹائم بڑا کروشل ہے اس سے پیپس پارٹی گھبراتی ہے تھوڑا سا جس کی وجہ سے یہ پورا تیاری کا اور اتجاجی سیاست اگر ہم تیاری کے ساتھ کرتے اور جائنٹلی ہم ایک سٹریٹیجی کے تحت جاتے تو زیادہ بہتر ہوتا جیسے ہم نے ٹی او آرز کے اوپر ایک پریشر بنایا اور ہم الیکشن کمیشن میں گئے ہیں یہ بھی ہماری جائنٹ سٹریٹیجی ہے اور اگر ادھر سے ہمیں بڑی امیر ہے وہاں سے نہ ہوا تو سپریم کورٹ سے یہ پینامہ لیکس والے بچ نہیں سکتے ہیں یہ بلکل یہ قانونی ایک ایسا معاملہ ہے اندریب آپ دیکھیں آپ کے سامنے بیٹھ کے انہوں نے کہا ہے کہ آپ کو سولو فلاوٹ کی فلائٹ کی عادت ہے ہم سارا کچھ آپ کے لیے کر رہے تھے آپ نے مارا ٹرسٹ نہیں کیا اور سڑکوں پر نکل آئے آپ خود سے کے لیے جواب تو دے دیں ان کو خدا کے لیے لیکن انہوں نے بالکل صحیح کہا کہ ہم جوائنٹ اپوزیشن میں ہیں اور رہیں گے اور اسیمبلی کے اندر بھی ہماری مشاورتیں ہوتی رہیں کٹھی میٹنگز بھی ہوئی ہیں سب کچھ ہے ہمارا جو یہ والا فیز ہے ایک تو یہ آگہی مہم ہے اویرنس کی ہے دوسری بات یہ کہ خوشید شاہ صاحب نے بڑی کلیرلی اور جب ٹی او آرز کا ڈیڈ لاک ہوا تھا تو ان سے جتنے بھی ان کے جو بیانات تھے ان میں انہوں نے صاف کہا تھا کہ ہم سڑکوں پہ آنے کے خلاف ہیں اور ہم نہیں سمجھتے کہ ہمیں اسیمبلی میں سے باہر جا کے اس وقت یہ کرنا چاہیے ہماری سٹریٹیجی یہ تھی کہ جی ٹھیک ہے اگر اسیمبلی میں ہم نے ان کے ساتھ رہنا ہے اور سب کے ساتھ رہنا ہے ہم رہیں گے لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں اس پہ ہمارا ہی موقف ہے کہ ابھی ہمیں ایک آگہی مہم جس کو ہم کہہ رہے ہیں یہ ہماری اویرنس مہم ہے ہم ریلیز کر رہے ہیں کل ایک ریلی ہوگی صاحب جو کہ کے پی کے کو کبر کرے گی اٹک تک پھر نیکسٹ بیک ایک ریلی ہوگی جو پنڈی اور اسلام آباد آ رہے ہیں کل آٹک تک آ رہے ہیں جی اور پرائیم ایسٹر صاحب آپ کے پشاور میں جا رہے ہیں وہ تو آپ ان کی سٹریٹیجی ہے نا اگلی اگلے ہفتے ہم نے پنڈی اسلام آباد کرنی اس سے اگلے ہفتے ہم نے ایک اور جگہ کرنی so these are rallies ابھی ہم long march یا دھرنے پہ نہیں آئے ہم ابھی awareness کے لیے مختلف parts of the country میں ایک awareness program ایک مہم کا program mobilization کا program شروع کر رہے ہیں so actually یہ ہے لیکن دوسری بات جو میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں بات یہ ہے کہ یہ sequential نہیں ہو سکتا because sequential میں اگر prime minister پہ یہ ہم depend کریں کہ وہ t.o.r کا فیصلہ کر دیں جیسے اب بھئی انہوں نے کہا ہے کہ نو تاریخ کو ہم ملیں گے نو تاریخ کو اس سے پہلے art meetings ہو چکی ہیں ان کا آپ کو بھی پتا ہے buy out time کا پرانا formula ہے لٹکائیں گے لٹکائیں گے لٹکائیں گے تو ہم کچھ میں نہیں issue جو ہے fizzle out ہو جائے so fizzle out ہو جائے ابھی لوگوں نے کہا جی آپ نے رمضان میں کچھ نہیں کیا تو اب یہ معاملہ دب گیا ہے اب کوئی اور معاملہ آ گیا تو بات یہ ہے کہ ہمیں alive رہنا ہے لوگوں کی memory میں alive رہنا ہے اس لیے ہم نے rallies کا سلسلہ شروع کیا ہے awareness کا عوامی رابطے کا سلسلہ شروع کیا ہے تاکہ لوگوں کے اندر یہ complete clarity آ جائے کہ اگر یہ لوگ انصاف نہیں دیں گے اتصاب پہ نہیں آئیں گے تو پھر عوام کی عدالت جو ہے اس سے بڑی کوئی عدالت نہیں ناظرین بریک کے لیے مجھے کہا جا رہا ہے آخری segment جب شروع ہوگا تو ہم بات کریں گے قاضی فیض صاحب کے ساتھ انہوں نے کہ پہلے جب آپ نے دھرنا کیا تھا تو اس وقت آپ کے ساتھ طریقہ انصاف بھی تھی شیخ رشید صاحب کی پارٹی جو شیخ رشید صاحب بزارتے خود بھی تھے اور اس کا impact پھر جو بنا وہ آپ کے سامنے ہیں اس دفعہ وہ کہتے ہیں آگاہی مہم کر رہے ہیں آپ کہہ رہے ہیں ہم قصاص کی تحریک لانچ کر رہے ہیں پیپلز پارٹی تھا ایک کنارے پہ کھڑی بھی ہے تو کیا منظر نمہ آپ دیکھ رہے ہیں اس سے بڑا اچھا سوال کیا آپ نے اور میں اس کا جواب خود سے بھی دینا چاہ رہا تھا جی پلیس کہ یہ مختلف پارٹیاں ہیں اور اپنی ہر پارٹی اپنی strategy وضع کرنے میں آزاد ہوتی ہے اور یہی اس کا رائٹ بھی ہوتا ہے اور یہی جمہوریت کی روح ہے لیکن بات یہ ہے کہ اس حکومت کا گرایا جانا یہ وہ destination ہے اور وہ communality ہے جو سب کے اندر ہے ہماری تحریک قصاص ہے تحریک اتصاب ہے یہ چلیں گی انشاءاللہ یہ ابھی پہلا راؤنڈ ہے اس کے بعد یہ اگلا سولہ تاریخ کو ہمارا اتجاج ہونا ہے پھر اس کے بعد بیس کو ہوگا بیس کے بعد پھر ہمارا ستائیس کو ہوگا علامہ صاحب رہیں گے ہیں کہ وہ واپس رہیں گے ہیں علامہ صاحب ادھر ہی بیٹھے ہیں اور بات یہ ہے کہ یہ موجودہ حکومت جو ہے یہ اگر کچھ عرصہ اور گزار گئی تو دیکھیں اس وقت جو بیرونی کرزیں جتنے انہوں نے لے لی ہیں اکیس عرب ڈالر جو ترقیاتی پروجیکٹ سے ان کے ملا لیے جائے تو اکیس عرب ڈالر یہ حکومت اب تک کرز لے چکی ہے اور پچیس ہزار عرب کا کرزہ ہے اس وقت اور اگر یہ تیس عرب تک چلا گیا تو پھر کیا ہوگا آپ کو پتہ ہے آپ اتنے صافت کی اب تاریخ ہیں آپ کی نظر ہے کہ پھر سٹیٹ کے ساتھ کیا ہوگا تو جو موجودہ حکمران ہیں ان کی ترجیحات لوٹ مار ہے پاناما لیکس کے حوالے سے جو شواہد سامنے آئے ہیں اس پہ تحقیقات کی ضرورت نہیں ہے پوری دنیا میں تین غزراء اعظم ایک صدر چلا گیا ہے تو یہ آج تک ہٹ درمی کی وہ راگنی علاہ پر رہے ہیں کہ آج کے دن تک ڈلینگ ٹیکٹس ڈلینگ ٹیکٹس اور ماننے کو تیار نہیں ہے تو پاکستان کے ساتھ یہ بہت بڑا ظلم ہوگا اور یہ بحری صاحب آپ کو بتا دیں کہ ان کو نواز شریف صاحب کو طیب اردگان نہیں بننے دیا جائے گا یہ سمجھتے ہیں ان کا سیفیس جون انڈیا ہے یہ زیادہ وقت رائیونڈ میں گزارا کریں اگر ان پر مشکل وقت آئے گا تو یہ اپنے سیفیس جون میں دس منٹ کی فلائٹ پہ چلے جائیں گے اب عوام میں عوام باہر آ رہی ہے ڈاکٹر تیرل قادری صاحب عمران خان صاحب اور میں شکریہ دا کرتا ہوں تحریک انصاب کی قیادت بیٹھی ہے پیپلز پارٹی کی قیادت بیٹھی ہے کہ اکتیس جولائی کو جو مشاورتی کانفرنس جس کو ڈاکٹر تیرل قادری صاحب نے جس کو ایڈ کیا اس میں ساری جماعتوں نے شرکت کی اور ہمارے آج کے جو پروٹیسٹ کے اندر بھی شرکت ہوئی ہے پی ٹی آئی کی شرکت ہوئی ہے جماعت سلامی کی شرکت ہوئی ہے شیخ رشید صاحب کی جماعت کی شرکت ہوئی ہے کاف لیگ کی قیادت آئی ہے پیپلز پارٹی کی کے ورکرز ہمارے مختلف اور شہروں میں وہاں پہنچے تو یہ ایک کولیکٹیو میسیج ہے اور یہ ڈاکٹر تیرل قادری اور پاکستان عوامی تحریک اس طرف لے جا رہے ہیں کہ اور پھر شیخ رشید صاحب کو سربراہی اجلاس کے حوالے سے بھی ٹارگٹ دیا جا سکے تو یہ ایک اپوزیشن متحد ہو جائے گی اور یہ نون لیے کے لیے بہت بری خواب ہے جو آپ نے کہا مختصر سے جواب دے دی جیگا کہ یہ متحد ہو جائے گی متحد تو ہوئی تھی اس کے بعد یہ بکھڑ رہی ہے ہر آدمی اپنا اپنا جنڈا لے کے لیے بکھڑ رہی ہے یہ کولیکٹ یہ آگے اکٹھا ہونے کی طرف بڑھ رہی ہے میں آپ کو بتانا ہوں کہ موجودہ جو حکومت ہے اس کو گرانے پہ سارے متفق ہے اور یہ بہت بڑا اچھا سائن ہے سٹیٹیجز جناب ایرسٹر صاحب میں آپ کو یاد کراؤں آصف علی زرداری صاحب کا ایک بیان جب انہوں نے کہا تھا ہائی ہوپ کہ آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نواز حکومت کو گرنے نہیں دیں گے میرے خیال سے اگر اس کو ڈیموکریٹک نومز کے حوالے سے دیکھا جائے تو اٹھا پرفیکٹ سٹیٹمنٹ میں کوئی خرابی نہیں ہے لیکن اگر اس کو آج کے کانٹیکس میں دیکھا جائے جو سارے ساری پولٹیکل پارٹیز احتجاج کر رہی ہیں تو اس کی کنوٹیشنز مختلف ہو جاتی ہیں آپ میں ناظرین کو یہ بتائیے کہ کیا آج بھی آصف علی زرداری صاحب ہی وہ صاحب ایک اختیار آدمی ہیں جو پیپلز پارٹی کے فیصلے کریں گے آہ آصف علی زرداری صاحب ہمارے کوچ ایمن ہیں اور ان کی مشابرت اور رہنمائی میں فیصلے ہوتے ہیں بہرحال جو سٹیٹمنٹ آپ نے کہی کہ ہم نواز گورنمنٹ کو نہیں گرنے دیں گے یہ پاکستان پیپلز پارٹی کا سٹانس ہے کیسے نہیں گرنے دیں گے غیر جمہوری عمل کے ذریعے پارلیمنٹ جی جی کسی بھی اس طریقے سے بہرحال جمہوری طریقے سے تو مطالبہ کرتے ہیں مکمکہ کی گاری پڑھتی ہے بیپلز پارٹی اس پہ کروں گا ہمارا خود مطالبہ ہے کہ پرائم منسٹر صاحب کو گھر چلے جانا چاہیے پاکستان کو ایک صحت مند اور انرجیٹک پرائم منسٹر کی ضرورت ہے ہم ہمارا تو مطالبہ ہے ہم حکومت گرنے نہیں دیں گے جس طرح کسی کے دل میں اگر لڈو پھوٹے ہیں کہ کوئی مٹھائی بٹے گی ہم وہ مٹھائی بٹنے کے حق میں نہیں ہیں ہم اس حق میں نہیں ہیں کہ آپ بڑی معذرت کے ساتھ کہ ہمارے کچھ سیاسی لوگ کہتے ہیں کہ راہیل شریف صاحب کچھ کریں گے وہی ہماری آخری یہ قوم کون کہتا ہے پتہ نا ہاں ہم ہم ان امیدوں سے ان امیدوں سے انہیں کہتے ہیں کہ یہ ایک طرح کی امید نہیں ہے یہ مزید قوم کو نا امیدی کی طرف لے کے جانا ہے کہ اس کا مطلب ہے کہ سیاسی قیادت اس احل نہیں ہے کہ کسی ادارے کو آپ کہیں کہ وہ آ کے انٹرفیر کرے بہت ضروری بات وہ ابھی محترمہ نے فرمایا خرشید شاہ وہ وہ بات سارے فصانے میں جس کا ذکر نہ تھا وہ بات ان کو بہت نادوار گزری ہے خرشید شاہ کی کون سی سٹیٹمنٹ ایسی نے نہ احتضاظ حسن صاحب دن رات ان کے ساتھ بیٹھ کے ان سے زیادہ اگریسیو لی گورنمنٹ کے خلاف کام کر رہے ہیں سٹیٹمنٹ دے رہے ہیں بلاول صاحب سے اگریسیو کون ہو کے اس وقت سٹیٹمنٹ دے سکتا ہے دیکھیں پارٹیز کے اندر ہمیشہ دو طریقے سے آپ آہ آہ انیلسٹ ہیں سینئر اور جانتے ہیں کہ پارٹیز کے اندر ایک طرح کے لوگ نہیں ہوتے سارے چڑھ دوڑیں ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں دھیمے لہجے والے بھی ہوتے ہیں اور آپ کے اگریسیو لوگ بھی ہوتے ہیں ہاں ہاں بھی ہوتے ہیں دوڑ بھی ہوتے ہیں اب ہمارے میں اب ان کے پاس سارے ہاں کشمارگن میں ہم نے ہم دیکھیں خرشید شاہ میں تو دوڑ بننے کی ہی کوشش کرتا ہوں لیکن کہیں کہیں ہاں کی بھی ضرورت ہوتی ہے یہ تو آہ ہو ہلکہ ہے یہ آرہاں تو بریشم کی طرح نرم ہم اس میں حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن تو دونوں طرح کے ایٹیٹیوڈ ہونے چاہیے تو میں سمجھتا ہوں آہ بخاری سب کہ ہمارا خرشید شاہ صاحب نے دروازے مذاکرات کے بند نہیں ہونے دیے سپیکر کو ہمیشہ کہا انٹرفیر ہوا مذاکرات آگے چلنا شروع ہے لیکن جو باتیں پاکستان بیپلز پارٹی کر رہی ہے جو ہمارے جس طرح ہم اگریسیو لی لے کے جا رہے ہیں اگر ایک دوسرے کی نیتوں پر شک کیا جائے گا وہ ٹائمنگ بڑی اہم ہے بار بار سیاست کے اندر ٹائمنگ ہمیشہ سے اہم ہوتی ہے بغیر تیاری کے آنن فانن کوئی فیصلہ مسلط کر دیں اور کہیں کوئی آئے نہ آئے میں تو جاؤں گا میری پارٹی کے لوگ بھی نہ آئے میں تو جاؤں گا تو اس طرح نہیں ہوتا اس سے کیا انہوں نے پہلے وہ دھاندلی والے ایشو پہ انہیں ایک طرح سے مضبوط کر دیا سیٹیفیکیٹ دے دیا کہ دھاندلی نہیں ہوئی تھی ہم اس وقت بھی کہتے تھے کہ حکومتوں کے اندر اور سیاست کے اندر پرسیپشن بڑی اہم ہوتی ہیں تو اگر یہ پرسیپشن ہے کہ دھاندلی ہے تو اسے سیٹیفائی کرنے کی کیوں ضرورت ہے کہ دھاندلی نہیں ہے اب بھی ہم سمجھتی ہیں کہ اس گورنمنٹ کیوں بڑی آسانی سے اٹھایا جا سکتا ہے لیگری پارلمنٹ کے ذریعے اب دیکھیں نا کتنی بدقسمتی ہے کہ خان صاحب کل پشاور سے نکر رہے ہیں دھرنے کے لیے اتجاج کے لیے لیکن ان کی دونوں اتحادی جمعاتیں ایک نے کل پرائم منسٹرزم ملاقات کر لی شیرپاہ صاحب نے اور دوسری نے ازاد کشمیر کے اندر اتحاد کر لیا تو آپ پشاور سے نکلتے ہوئے اپنے ساتھیوں کے ساتھ نہیں آئیں گے تو اس سے سب کے کاؤس کو نقصان پہنچے گا سیدھا چارج ہے میں نے کچھ نہیں کہنا آپ کو ریسپونٹ کو نقصان پہنچے گا دیکھیں میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ ہمارا ایک ایس پارٹی اور میرے خالے تمام پارٹیز کا یہ ہوتا ہے اپنا ایک سٹانس ہے ایک ہماری اپنی 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 منیفیسٹو اپنا ایک ایجنڈر ہے اپنی ہمارا موقف ہے اور پاسٹ میں بھی یہ ہوا ہے کہ بہت سی پارٹیز جن کے ساتھ ہمارے اختلافات ہیں لیکن موقف جب ایک ہوتا ہے تو مکٹھے چلتے ہیں میں نے بہت دفعہ پہلے بھی کہا ہے کہ ہم نے نون لیک کے ساتھ جو ای پی ایس کا واقعہ ہوا تھا ہم نے ان کے ساتھ اکٹھے چلے اور آج بھی چل رہے ہیں ہم جے یو آئی ایف کے ساتھ بہت ہمارا اختلاف ہے ڈرونز کے معاملے میں وہ ہمارے دھرنوں میں آتے رہے اور ہم بھی ان کے ساتھ اکٹھے چلتے رہے اور پیپلز پارٹی کے ساتھ ہم نے وہ پی پی او پے اور بہت سی چیزوں میں ہم نے اکٹھے اس پر سٹانس لیا ہے یہ بالہ جو ہماری اتصاب کا ہے یہ بیس سال پرانا اگر آپ پہلی بات دیکھیں عمران خان نے کہا میں کیوں سیاست میں آیا ہوں کہ پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ کرپشن ہے اور یہی ہماری پورا جس کو کہتے ہیں نظریہ ایڈیالوجی ایسنس سب کچھ یہ ہے ہمارا سٹانس اس کے اوپر کنسسٹنٹ ہے بیس سال سے اب وہ موقع آ گیا ہے کہ انٹرنیشنلی اس سٹانس کو ہر کنٹری نے پنامہ لیکس کی وجہ سے رین فورس کر دیا ہے لیگلی پولیٹیکلی اور سب سے پہلے تمام جمہوریتوں میں آپ نے کیا دیکھا ہے عوام باہر سڑکوں پہ آئی ہے تو اگر ساری جمہوریتوں میں عوام کا سڑکوں پہ آنا پہلا عمل تھا اور اس نے پریشر ڈالا ہے تو اگر اب سڑکوں پہ آ رہے تو اس کو کیوں سمجھا جا رہا ہے کہ یہ جمہوریت کے لیے خطرہ ہے عوام کا سڑکوں پہ آنا جمہوریت کے لیے خطرہ ہے تو مجھے بتائیں کہ جمہوریت اور ہوتی کیا ہے پہلی بات تو یہ نہیں کیا میں نے ختم نہیں کیا میں بڑی تسلیر سے سنتی میری بات سننے گا میں بیچ میں بہت انٹیفیئر کر سکتی تھی بہت بہت کچھ کہا گیا جو کہ میں ایسے گری نہیں کرتی تھی لیکن میں نے نہیں جو جو عوام کا باہر آنا تو پہلا تھا آپ کو پتہ آئس لینڈ میں دوسرے دن آگئے اور کیبران کے شاید تیسرے دن آگئے تھے اور باقی دنیا میں بھی جتنے بھی ہوئے تو یہاں اگر عوام تین مہینے بعد نکل رہی ہے تو اس کو جمہوریت کے لیے اور نواز شریف کے لیے اور حکومت کے لیے اور پارلیمنٹ کے لیے خطرہ کیوں سمجھا جا رہا ہے پہلی بات تو یہ ہے تو جتنے ناظرین دیکھ رہے ہیں ان کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ اصل جب عوام کی عدالت عوام کی پاور پیپل ان پاور سے بڑھ کے ہوتی ہے یہ جو میڈیا میں بیٹھ ہوئے لوگ ہیں وہ بھی مجبور ہو جائیں جو عدالتوں میں بیٹھے ہوئے لوگ ہیں یا جو ہیوانوں میں بیٹھے ہوئے لوگ ہیں وہ عوام کی آواز سے مجبور ہو کے بولیں عوام باہر بلک رہی ہے وہ کہہ رہی ہے جی ہمارے پاس لوڈ شیڈنگ نہیں مارے گئے لٹے گئے بیڑا غرق ہو گئے کرپشن ہے پٹواری ہیں یہ تحصیل دار ہیں یہ ہمارا حشر کر دیتے ہیں پنجاب کے اندر یہ اتنے انسٹنسز ہیں فافن نے کہا کرپشن جس کو کہتے ہیں all time high ہے خود نیب کا ہیڈ کہہ رہے کہ جی پندرہ عرب روپے کی کرپشن روز ہوتی ہے اور کسی کو پکڑ نہیں رہا اگر ادارے نہیں کام کر رہے وزیراعظم نہیں مان رہے تو ہم تین مہینے لگا کے ہم بیٹھے ہیں یہ ہمارا موقف ہے کوئی اگری کرے نہ کرے سب پارٹیز کو اپنے موقف رکھنے کی اور میں کوئی اختلاف نہیں کرنا چاہتا تھا انہوں نے صرف ایک بات کرنا چاہتا تھا کہ انہوں نے اتنی امارت تعمیر کر دی جس بنیاد پہ میں نے اس بنیاد کو چیلنج نہیں کیا میں نے ان کے اتجاج کو چیلنج نہیں کیا میں نے ٹائمنگ کو کیا میں نے کب کہا کہ اتجاج رہ رہی نہیں ہے میں نے کب کہا میں تو سب سے پہلے بات کی کہ اتجاج ان کا بالکل یہ حق بجانے بے اتجاج میں لیکن ہم نے ایک بڑی مشکل سے باول بنایا کہ اپوزیشن متحد ہے گورنمنٹ کو انہیں درہا کے رکھا آپ کو اتجاج کی نیچر پر اعتراض نہیں صرف ٹائمنگ پر اعتراض نہیں صرف ٹائمنگ پر بغیر تیاری کے جانے پہ اور یہ ایک دم بیلڈنگ کر کے دوسری کی دیکھیں یہ بات بس بگر تم کی ایک بات کر دیں گے کہ یہ ہے یہ ہے یہ ساری باتیں ہمیں بھی پتہ ہے لیکن ہی نے بڑے طریقے سے ختم کرنا پڑے گا جمہوریت کی چھتری تھلے آل شریف کی جو بادشاہ